کیونکہ امام ماضی کی ساری نشانیاں محمد قاسم عبدالکرین پر پوری اترتی ہیں یہ دلائل تو سارے موجود ہیں لیکن یہ بات بھی برحق ہے کہ اس طرح نشانیاں یہ کسی اور پر بھی پوری اتر سکتی ہیں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ایکسکلوسیو ہوں ایک بندے کے علاوہ کسی اور پر پوری نہ اتر سکتی ہیں مثال کے طور پر ناکنچی ہونا چوڑی پیشانی ہونا صدات میں سے ہونا حسنی سید ہونا مشرق کی جانب سے ہونا اس طرح کی جتنی نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو کسی اور پر بھی پوری ہو سکتی ہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ محمد قاسم عبدی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچے خواب دکھاتا ہے تو پھر سچے خواب بھی کچھ اور لوگوں کو بھی آتے ہیں ایسا اداعات ہوں گے ان کے اوپر بھی یہ چیزیں پوری اتر سکتی ہیں تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ عبدی ہے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تو آتے ہی آتے ہیں اسی طرح میرے اور بہت سارے اور لوگوں کے خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما چکے ہیں بعض کو بلکل کلیر بتا چکے ہیں کہ محمد قاسم ہی امام عبدی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا اور جو شخص یہ کہے جو شخص یہ کہے دیکھیں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو جو شخص آگے سے یہ کہے کہ وہ شیطان تھا ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ تو وہ شخص وہیں پہ کافر ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا جو شخص اب اس خواب کو یہ کہے کہ وہ تمہیں شیطان کو دیکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہتان باندھا وہ شخص وہیں کافر ہو گیا اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس سے فوراں اس کا نکاہ بھی ٹوٹ گیا اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ دیں اور اس کے گھر والے بھی اس سے تتہ تعلقی کا لگ اور یہ کام کل کل ہمارا لائف سیشن ہو رہا تھا یہ کام کیا ہے فاروق رضا التجانی نام کا ایک بندہ ہے یہ اویس ربانی کوئی انکر ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں وہ کس ٹی وی کا انکر ہے کیا ہے پتہ نہیں انکر ہے کیا ہے یوٹیوبر ہے مجھے نہیں پتہ ساتھیوں نے کہا کہ خویس ربانی نام کا ایک بندہ ہے وہ آپ کو لائف سیشن میں بلا رہا ہے تو آپ جوئن کریں تو پہلے اس نے بلایا تھا تو اس دن میں نے وائٹ کیا لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے کہا کہ پھر آپ دو دن کے بعد دوبارہ اس نے کہا میں نے کہا چلے کر لیتے ہیں جوئن کیونکہ اس کے کوئی کلپس دیکھنے پہ مجھے کوئی اچھا اچھی آئیڈیا نہیں ہوا محمد قاسم بھائی کا بھی انہوں نے اس نے انٹرویو کیا ہے اس بندے نے تو اس میں بھی مجھے اینڈ میں بڑا ڈس رسپیکٹ فل لگا تو میں اس نے اس کو آوائٹ کر رہا تھا لیکن بہرحال جب دونوں نے اسرار کیا ساتھیوں نے تو پھر میں نے کہا چلو جوائن کر لیتے ہیں اب اس نے چلا کی یہ کی کہ این وقت میں آخری وقت میں اس نے یہ کہہ دیا جب ہم لوگ ریڈی تھے دس بجے ہونا تھا لائف اس نے تقریباً دس بجے کے لگ باگ کہا کہ آپ کے ساتھ دو اور لوگ ہیں اس میں سے ایک تشریح تھا بندہ اور ایک دھا فاروق رضالتجانی یہ فاروق علتجانی وہ بندہ ہے کہ جس کو ہمارے کچھ ساتھیوں نے ڈیریکٹ اپروچ کیا اور بتایا کہ محمد قاسم امام عدی ہوں گے تو اس نے بڑے برے طریقے سے جھپلا دیا تھا انکار کر دیا تھا تو اس لیے اس بندے کو میں پھر مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ایک محفیل میں بیٹھوں کیا بتا اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے میں ابھی اس کا شکار ہو جاؤں ایسے لوگوں کے اوپر جو امام عدی کا انکار کر رہے ہیں اور ایسے مکروح الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آجائے ہمیں ایک محفیل میں بیٹھے ہوں ناؤزو بللہ ناؤزو بللہ سب پہ آجائے تو یہ نیو ٹی بی والوں نے بھی رمضان میں جو ٹرانسمیشن کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ فاروق رضالتجانی بھی ہوگا جس سیشن میں آپ ہوں گے تو پھر میں نے کہا وہ جو ان کا پروڈیوسر تھا اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں پسند کروں گا کہ فاروق رضالتجانی بھی اور میں بھی ہوں ایک ہی اس میں کیونکہ بجا میں بتا چکا ہوں تو اس نے پھر پروڈیوسر نے انشور کیا کہ سبیل اکرام جو ہے وہ ہوسٹ وہ لڑائی جھگڑا کروانے والا ہوسٹ نہیں ہے وہ اچھا طریقے سے ہینٹل کرے گا اور کوئی جو گیس ہیں وہ آپس میں تقرار ان کی نہیں ہوگی اور ہوا ابھی ایسے ہی نیو ٹی وی نے بڑے اچھے طریق سے اس کو ہینڈل کیا کوئی تقرار کا موقع نہیں آیا لیکن یہ ویس ربانی نے یہی حرکت کی کہ یہ شاید تقرار اس کا آپ کانٹینٹ چینل پہ اور بھی دیکھ لیں کہ شیعہ سنی تاکرہ اور اس طرح کی حرکتیں یہ کرتا رہتا ہے پتہ نہیں ویور شپ کے لیے کرتا ہے کس لیے کرتا ہے تو اس نے وہی حرکت کی کہ آخری وقت نے بتایا اور پھر التجانی کو اور وہاں پہ جب التجانی نے بتتمیزی شروع کی جیسے ہی جب میں نے جیسے ہی یہ بات کی کہ مجھے اور اور ساکھیوں کو پوری دنیا سے خواب آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہو رہی ہے تو اس نے وہی پہ کہہ دیا کہ وہ شہدان ہیں آپ کی طرح ہی تھا میں نے ایک بار ان کی بات سنی مجھے بھی یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا تو زیادہ مشکل نہیں تھا میرے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی التجاہ کی تو میں بھی کوئی نیک تو نہیں ہو گناگار بندہ ہوں تو اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے بھی خواب دکھا دیا اور اب پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ التجانی صاحب بھی جانتے ہیں پچھلے تین چار سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو شک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے لوگوں کو یہ خواب دکھا رہا ہے کہ محمد قاسمی امام آدی ہوں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بندہ وہیں پہ کافر ہو گیا نہ صرف کافر ہو گیا بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کرتی یہاں یہ اس کا کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس سے تو وہ کافر ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ امام مہدی کا انکار وہ کر رہا ہے لیکن وہ برداشتی مجھے جھوٹا کہہ دے وہ پھر بھی قابل برداشت بات تھی وہ اتنی لیکن یہ کہنا کہ وہ شیطان تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور یہ دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے اور ایسے خارج ہوتا ہے ابھی ہم اور بھی آگے ایکسپلین کریں گے آج ہمیں اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ نکاح ہر بندے کا ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے امام مہدی کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا یہ کہہ دینا کہ وہ شیطان تھا یہ کفر ہو گیا اور کفر بھی ایسا ہو گیا کہ اب اس کے بھار والوں کو سب کو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو کافروں کے ساتھ کیا گیا یہ بات جہاں تک یہ بات جانی والی تو میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے اور سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارے میں خواب ہے اس کو بڑی نامناصر ہوتا ہے آپ نے شروع میں اس کو کہہ دیا کہ کوئی جو کجانی ہے یہ باتیں کی آپ نے کہا ہے اس کی گھر والوں کو چاہیے وہ سلاک ہو جائیں یہ تھوڑا یعنی آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے کلیئر بھی کرنے کی اس کا کفر کیسا ہے ہاں یہ ایک التجانی نے کیونکہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے شخص کو یہ کہا کہ تم نے شیطان وہ شیطان آتا ہے تمہارے خواب میں نعوذباللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سری انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستخانہ الفاظ کہہ دیئے اس لیے اس کو وہ کفر ہو گیا اور اس کا اس کو نکاح کی بھی توبہ بھی کرنی چاہیے نکاح کی تحضیب بھی کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے گھر والوں کو آلہ خانہ کو تمام لوگوں کو اس کو بالکل آوائیڈ کرنا چاہیے اور اس کی بیوی کو بھی بتاؤنا چاہیے اگر ہے تو کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیا اور کفری آباز اس نے کر دیا لیکن جو باقی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے امام مہدی کا انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے رسول اللہ یا ان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ وہ توبہ بھی بندہ کر لے تو قاسم بھی کو خواب میں دکھایا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس شخص کو گریبان سے پکڑ پر جھوڑیں گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کی تو لیکن امام مہدی کے بارے میں کستاخانہ الفاظ کہنے سے بہت بڑا گناہ ہے قیامت والے دن وہ بھگتے گا لیکن تاحال ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ اس کا نکاہ بھی ٹھول جاتا ہو